انشاءاللہ بہتر ہوگا ہر نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی سورہ یوسف مثال ہے وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے کن فیہ کون جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جا سکتی ہوتی وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے اور دعاوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کن فرماتا ہے مقدر اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے دعا کرنا کبھی مت شونا تحجد جس چیز کی طلب اگر تمہیں تحجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا وہ نواز کے ہی رہے گا کن اپنے رب پر یقین نہ ہو بلکہ یقین کامل لکھو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا سور رحمان جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سور رحمان پڑھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا اللہ جو اللہ کیلئے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کیلئے رونے نہیں دیتا قبولیت کے وسیلے جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے وسیلے وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ رب اپنے بندوں کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے دعائیں قبول اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تحجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے دیکھنا اللہ نوازے گا اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا تم صرف خدا کو جانو اور پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب کہاں اور کیا دینا ہے اس کے فیصلے ہی وہی ہیں جو تمہارے حق میں بہتر جانے دعا ہر چیز کا وقت مقرر ہے ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں ادھوری نہیں چھوڑے گا جو رب آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کو ملا سکتا ہے تو یقین کر وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا جس کا اللہ اس کا سب سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے جس پر بھروسہ کبھی ہاننے نہیں دیتا جس پر توقل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی جس کا رب اس کا سب